موسیقی اداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی اس تعلیمی نششت میں میں شکیل احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے شیخ احمد سر ہندی کی حیات اور خدمات یہ سبق بیئے اسلامی شریز سال سوم کے ان طلبہ اور طالبات کے لیے ہے جنہوں نے تحریکات ادارے اور مفکرین پیپر کا انتخاب کیا عزیز طلبہ اور طالبات اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو آخری دین کی حیثیت سے پسند فرمایا ہے اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے لیکن ہر زمانے میں کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے دین میں بگاڑ پیدا کرنے اور اسلام کی تصویر مس کرنے کی کوشش کیے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی شخصیات کو پیدا فرمایا جنہوں نے امت مسلمہ کی اصلاح کا کام انجام دیا اور دین کو اس کی صحیح صورت میں پیش کیا طلبہ و طالبات آج کے اس سبق میں ہم ایسی ہی ایک عظیم شخصیت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کی حیات اور کارناموں سے واقف ہوں گے جنہوں نے بہت سن خوبی تزدید دین کے اس فریضے کو انجام دیا اس کے موضوع ہوں گے شیخ احمد سرہندی کی حیات کا تعرف آپ کی دینی خدمات آپ کی اصلاحی کوشش ہیں شیخ احمد سرہندی پندرہ سو تیہتر اسوی میں پنجاب کے شہر سرہند میں پیدا ہوئے اسی نسبت سے سرہندی کہلائے آپ کا نام احمد اور لقب مجدد الف ثانی ہے آپ کا سلسلے نصب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ مقدون عبدالعہز سے حاصل کی جو اپنے زمانے کے ایک ممتاز عالم اور مشہور بزرگ تھے اور کم عمر ہی میں آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تھا اس کے بعد آپ نے وہاں کے بڑے تعلیمی و علمی مرکز سیالکوٹ کا سفر کیا جہاں قاضی بحلول بدخشانی سے علم تفسیر اور شیخ یعقوب صرفی سے علم حدیث کا درس لیا اور منطق و فلسفہ علم کلام اور اصول فقہ وغیرہ کی تعلیم علمہ کمال الدین کشمیری سے حاصل کی سترہ سال کے عمر میں تعلیمی مراحل کی تکمیل کر کے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے شہنساء اکبر کے درباری علماء ابو الفضل اور فیضی کی دعوت پر آپ آگرہ تشریف لے گئے جہاں بہت سے دیگر علماء سے بھی ملاقاتیں اور صحبتیں رہیں اور فیضی کی تفسیر سواتیو الالحام میں بھی معوینت کی لیکن ابو الفضل اور فیضی کے گمراہکن مذہبی عقائد و خیالات کی وجہ سے آپ نے بہت جلد ان سے الہدگی اختیار کر لی اور سر ہند واپس چلے گئے آپ نے تصوف میں سلسل چشتیا کی تعلیم اپنے والد سے پائی اور سلسل نقشبندیا کی تعلیم دہلی میں خواجہ باقی باللہ نقشبندی سے حاصل کی اور پندرہ سو ننیانوے اسوی میں دوران سفر حج شیخ سے بیعت ہو کر نقشبندیا سلسلہ اختیار کیا آپ نے تین مرتبہ اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دی دوسری مرتبہ حاضری میں واپسی کے وقت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا خلیفہ بنا کر کچھ متوصلین کی روحانی تربیت کا کام آپ کے سپرد کیا تیسری اور آخری ملاقات کے موقع پر خواجہ صاحب نے اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی آپ کو سوپ دی اور شیخ کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے اس کے بعد آپ نے مستقل طور پر سر ہند میں سکونت اختیار کر لی اور سلسلے نقشبندیہ کی اشاعت معاشرے کی اصلاح اور تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے آپ نے بہت سے مردین کو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر مختلف شہروں میں بھیجا تاکہ وہ سلسلے نقشبندیہ کی اشاعت اور لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام انجام دیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی استفادہ کیا سلطنت کے بعض عمرہ اور عالی اہددار بھی آپ سے اصلاحی تعلق رکھتے تھے آپ کی شہرت اور مقبولیت کو دیکھ کر مغل بادشاہ جہانگیر کو بدگمانی ہوئی کہ کہیں آپ حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں اس لیے اس نے آپ کو گوالیر کے قلعے میں نظر بند کر دیا تقریباً ایک سال تک آپ نے قید خانے میں گزارا لیکن اصلاح اور دعوت کا کام وہاں بھی جاری رکھا اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے رہے اور بہت سے قیدیوں نے اسلام قبول کیا آپ کے حسن اخلاق اور خلوص علی اللہیت سے جہانگیر بہت متاثر ہوا ایک سال بعد اس نے آپ کو جیل سے رہائی دے کر فوجی چھاؤنی میں قیام کی اجازت دے دی جس سے آپ کو بادشاہ کے ساتھ ساتھ عمرہ اور فوجیوں میں بھی دعوت و تبلیغ کا موقع مل گیا آپ نے جہانگیر کو بھی شریعت اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں واقع ہوں اس نے اقبر کے اہد کے غیر اسلامی رسوم و رواج کو ختم کیا شریعت کے نفاظ کی کوشش کی منہدیم مساجد کی اثر نو تعمیر کرائی اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا آپ نے تقریباً تین سال تک فوجی چھاؤنی میں قیام کیا اور اسلام کے اشاعت کا فریضہ انجام دیتے رہے لیکن جب طبیعت خراب ہوئی تو سرہن واپس چلے گئے جہاں سولہ سو چوبیس اسوی میں آپ کی وفات ہوئی سولہ سو پانچ اسوی میں جہانگیر کی تخت نشینی سے پہلے بادشاہ اقبر کے درباری علماء بالخصوص ملہ مبارک اور اب الفضل و فیضی نے اسلامی شریعت عبادات اور عقید کو تنقید کا نشانہ بنایا اور خود اقبر کو اس سلسلے میں گمراہ کیا جس کے نتیجے میں اقبر نے ان کے تجویز کردہ ایک نئے دین اور نئی شریعت کو جاری کیا جس کے جواز کی بنیاد یہ قرار پائی کہ اسلام چونکی ایک ہزار سال مکمل کر چکا ہے اور طبعی طور پر یہی کسی مذہب کی عمر ہوتی ہے اس لیے اس کو تبدیل کر کے ایک نئے دین کی ضرورت ہے اس تبدیلی کے نتیجے میں اسلام میں دوسرے مذہب کی تعلیمات اور رسم و رواج کو جگہ دی گئی توحید کے بجائے شرک کو رواز دیا گیا سود جوا شراب اور دیگر حرام چیزوں کو حلال قرار دیا گیا نکاح پردہ اور تدفین کے اسلامی قوانین میں ترمیم کی گئی اور ہجری کلندر کو ختم کر دیا گیا ان حالات میں بہت سے حق پرست علماء مثلا شیخ ابراہیم محدث اکبر آبادی اور شیخ سلطان تھانے سوری وغیرہ نے اکبر کی ان چیزوں کی کھل کر مخالفت کی جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو سخت سزائیں بھی دی گئیں شیخ مجدد کے خسر بھی اسی زمانے میں شہید کیے گئے ایسے میں کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو پوری ثابت قدمی اور استدلال کے ساتھ یہ ثابت کر سکے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں نہ تو تبدیلی ممکن ہے اور نہ کسی نئے دین کی ضرورت ہے بلکہ قیامت تک اسلام ہی زندگی کے مسائل کا حل اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زامن ہے اللہ تعالیٰ نے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ایک ایسے ہی مسلح و مجدد کو پیدا فرمایا جنہوں نے ہر محاص پر امت مسلمہ کی اصلاح اور اسلام کے دفاع کا فریضہ انجام دیا اسی وجہ سے آپ کو مجدد الف ثانی کا لقب دیا گیا شیخ مجدد الف ثانی نے الہاد بدعات اور غلط رسم و رواج پر تنقید کی وحی نبوت اور شریعت محمدی میں اثر نو یقین و اعتماد پیدا کیا اور اتباع سنت کے لیے کوششیں کی اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے اصلاح کے سلسلے میں آپ نے تین طبقوں پر خصوصی توجہ دی ایک عمرہ سلطنت و فوجیہ حکام دوسرے وہ علماء جنہوں نے دنیا کمانے کے لیے اسلام کو ذریعہ بنا رکھا تھا تیسرے وہ نام و نہات صوفی جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد کر رکھا تھا آپ نے ہر طبقے کی اصلاح کے لیے خطوط لکھے اور ملاقاتیں کی تاکہ انہیں بتائیں کہ وہ خود بھی اپنے فرائض کا احساس کریں اور اپنے زیر اثر حلقوں میں بھی اصلاح کا کام انجام دیں اور اس عظیم ذمہ داری کو ادا کریں جو ان کے خالق نے ان پر ڈالی ہے اس سلسلے میں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے سلطنت کے مشہروں اہدے داروں اور عمرہ کو اپنا مخاطب بنایا اور ان سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا یہی خطوط اسلام کی دعوت و تبلیغ اور سلطنت مغلیہ میں عظیم انقلاب کا ذریعہ بنے ان میں زیادہ تر خطوط نواب سید فرید امیر صدر جہاں امیر خان جہاں خان عظم وغیرہ کو لکھے کہ وہ جہانگیر کی ذہن سازی کریں دین اکبری کے اثرات کو ختم کریں اور اسلامی احکام و شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں آپ نے حکومت کے دوسرے عمرہ و حکمرہ مثلا گجرات کے حاکم شیخ مرتضی بیہار کے حاکم لالا بیگ اور دکین کے سالار عظم عبد الرحیم خان خانہ کو بھی خطوط لکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی تعلیمات کی اشاد اور نفاس کی طرف متوجہ کیا اور اسلام کے احیاء کی درخواست کی اور بتایا کی ایسا کر کے وہ آخرت میں عجر عظیم کے مستحق قرار پائیں گے اس لیے کی یہی وہ کام ہے جس کے لیے انبیاء و رسول بھیجے جاتے تھے حکومت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ نے علماء سو اور گمراہ سوفیہ کی بھی اصلاح کا بیڑا اٹھایا کیونکہ بیدین سوفیہ نے اسلام کی تصویر کو مس کر کے عوام کو گمراہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی مثلا قبروں پر قربانیاں دی جاتیں عورتیں سوفیوں کے نام پر روزے رکھتیں اور نظریں چڑھاتیں سوفیہ سما چلاکشی اور ذکر کو تو ضروری قرار دیتے لیکن فرائض و سنن اور نماز کا کوئی احتمام نہ کرتے حتیٰ کی عوام انہیں دنیا و آخرت میں نفع و نقصان کا ذریعہ تصور کرتی شیخ مجدد نے ان چیزوں کو کفر و شرق قرار دیا اور ان سوفیہ کو خطوط لکھے کہ ان خرافات سے بچیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں سوفیہ کے ساتھ ساتھ اس دور کے بعض علماء بھی راہ راز سے بھٹک گئے تھے اور عوام کو بھی گمراہ کر رہے تھے آپ کو اس کا شدید احساس اور افسوس تھا کی جو علماء لوگوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دینے پر معمور تھے وہ خود بدت و گمرہی میں مبتلا ہیں اور پورے نظام دین کو مس کرنے کی مضموم کوشش کر رہے ہیں مثلا بعض علماء نے فتوے دے رکھے تھے کہ حج کی فرضیت ساقط ہو گئی سود جائز ہے سجدہ تعظیمی درست ہے اور داری نہ رکھنا جائز ہے شیخ احمد سرہندی نے خود بھی ان علماء پر سخت تنقید کی اور دوسرے خدا ترس علماء سے بھی گزارش کی کی ان خرابیوں کی اصلاح کریں جن کی وجہ سے عوام گمراہ ہو رہی ہے اس طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں آج کے سبق میں ہم نے شیخ احمد سرہندی کی حیات اور ان کی خدمات کو بہت تفصیل سے پڑھا جس میں ہم نے یہ جانا کہ مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف وقت کے سنگین فتنوں کا صد باب کیا بلکہ صحیح اسلامی فکر کو زندہ کر کے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا وہ فریضہ انجام دیا جو ایک مسلح اور مجدد کو ادا کرنا چاہیے عزیز طلبہ و طالبات مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مکتوبات امام ربانی شیخ احمد سرہندی رود کوسر شیخ محمد اکرام تاریخ دعوت و عظیمت ابو الحسن علی ندوی سوانی عمری حضرت مجدد الف ثانی سرہندی محمد احسان اللہ اباسی مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کا موضوع ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگلے ششن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آدھاب موسیقی 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 موسیقی